سلام علیکم یہ جو ہے نا ہم کی خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کو جانسہ دیتے ہیں ابھی تک جتنے بھی باتیں کیے گئے ہیں ان میں سے ایک بھی پورا نہیں ہوا جستہ تین سال سے لوگوں کو صرف اور صرف دھوکہ بازی ان کے ساتھ کی جا رہی ہے جس تن یہ سٹارٹ ہونے کے علاوہ لوگوں کو ملے گا ویڈراول ملیں گے اور جو ری فونڈ ہیں وہ مل جائیں گے تو تب ہم ضرور ان کو اپریشیٹ بھی کریں گے ابھی تک ان کا کوئی ایسا اقدام نہیں ہے ناروں کے علاوہ ناربازی کے علاوہ اور اس کے ساتھ بھگنے بجانے والے اور تعلیم بجانے والے کچھ لوگوں نے رکھے ہوئے جو مطلب پہلے سے دھوڑا پیٹ دیتے ہیں اور اٹھتی مطلب ٹائم جو ایونٹ کا ہوتا ہے اس پر ہوتا کچھ نہیں ہے اس کے لئے کوئی اور بہانہ تلاش کر دی جاتا ہے جس طرح کے مداری جو ہے پالے ہوئے سے فرمان نے راجہ ریاض جیسے اور اس طرح کے دیگر لوگ ہیں اور ہمیں یہاں گروپس میں لیڈر بنے پھرتے ہیں ان میں بڑے بڑے فراڈیے بھی ہیں ان کو پتہ ہے فراڈیوں کو کہ وہ باقی لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ فراڈیے موجود ہیں تو لہذا لیڈر بننے کے بھی اتنی ضرورت نہیں ہے یہاں اصل وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا حق ہے ان کا پیسہ ہے وہ واپس ہونا چاہیے اسے کروڑوں کمال ہی ہوں گے جنہوں نے یو ایسٹی میں لیا ہے یا جس نے بی ٹی سی ان کا خرید دیا ہے یو ایسٹی لے گا تو اب تھوڑی سی شرم کا مزارہ کر کے لوگوں کی اماؤنڈ واپس کرنی چاہیے اسلام علیکم ایک چیز اور نوٹیبل ہے جو کہ میں نے نوٹ کیے یہ جو کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اور بڑی چکنی چپڑی باتیں اچانک سے کرنا لگ جاتے ہیں یہ ایک تو ادھر جا کے پریشر بناتے ہیں سفر امان پہ کہ وہ یہ ہو رہا ہے اور ادھر بھی اس طرح کے میسج کرتے ہیں تھریکننگ اور لوگوں کو بارتے ہیں پہلے کہ بھئی آپ کریں اس طرح کریں ہونا چاہیے یہ وہ اور پھر جہاں اس پر پریشر بنتا ہے تو پھر اس سے جا کے کوئی نہ ب اس نے ڈیمانڈ کی ہوگی اللہ کرے کہ میری بات غلط ہو ایسا نہ ہو لیکن ایک گھمانس ہے کہ یہ شاید پہلے بھی اس طرح ہو چکا ہے اور ایسا لوگوں کا مطلب عزین بنانے کے لیے لوگوں کو کرنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کر یہ چلے دیکھیں جتنا ٹائم سے فرمان صاحب کو دیا ہے یہ اس کے مطلب بی فور یو کے لوگوں نے اتنا شاید کسی اور پر ٹرسٹ کیا ہو کبھی فوراں گالم گلوش شروع ہو جاتا ہے لوگ برا بلہ گیتے ہیں یہاں بہت کم ایسا ہوا ہے اور اس میں اگر ہوا ہے تو اس میں کچھ لوگوں کا کردار تھا انہوں لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کی ہیں سفرمان صاحب نے قبر میں نہیں لے کے جانے ان کو پاس پیسہ ہے وہ چاہیں تو لوگوں کا پیسہ کم پہلی فرصت میں کشورت والا اور پھر دوسرا بھی جس طرح بھی ہے پوسیبل وہ واپس کریں تو ہی حل نکلاتا ہے ادروائز ان کے خلاف جو جو لوگوں نے جہاں جہاں بھی کاروائی کی ہوئی ہے وہ پیچھے نہ آٹیں اسے فالو کریں اور اپنا جو بھی کانونی کاروائی ہے اسے اس وقت تک پیچھے نہ آٹیں جب تک گئے ان کو پیمٹ مل نہ جائے